موسیقی 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 کرتے ہوئے گزری تھی اور وہ تلپتا پھڑکتا ہوا یہاں آگے رہا تھا یہ کیا ہے رستم نے پوچھا جان صاحب کروکنے کی وجہ مطلب نمک کی کان میں ہر شئے نمک ہوتی ہے یہ روشن خیال انگریز ہے لیکن سات آٹھ سال یہاں گزارنے کے بعد اس پر بھی تو وہ ہم کا رنگ چڑ گیا ہے کہہ رہا ہے کہ اگر مسافر کو رستے میں مرغے ذریعے پر پڑے بھی مل جائے تو یہ سمک بدشگونی سمجھ جاتی ہے سفر کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے یا راستہ بدل لینا چاہیے یا بر تو پروک کے بجائے پروہ پریندہ ملا ہے یار سمجھا اس باندر کو ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے رستم نے جھلا کر کہا ناصر پی جانسن کے پاس صلاح کیا دونے میں دو تیر مرزید بات ہوئی پھر ناصر اسے سمجھانے میں کامیاب ہو گیا پریندہ کو برف میں دبا کر انہوں نے پھر سفر شروع کر دیا وہ مسلسل ٹبوں کی کنارے کی طرح بڑھ رہے تھے لڑائی کا ہنگامہ دم بدم ان سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا جو جو آگے بڑھ رہے تھے خچر کو چلے میں دشواری ہو رہی تھی انہوں نے ایک جگہ خچر کو روک کر اس میں لڑے اندھرنے سے مطلوبہ سامان نکال لیا اور اسے آزاد کر دیا مطلوبہ سامان ایک تھیلے کی شکل میں تھا جس میں کوپ امائی کے لوازمات موجود تھے یہ تھیلہ ناسی نے اپنے پوشت پر فکر کر لیا خچر سے فارغ ہونے کے بعد دونے نے باقی ماندہ فاصلہ نسبت تنتیزی سے تیہ کیا اور قریباً آدھے گھنٹے میں اس مقام تک پہنچ کے جہاں اس مکہ پہاڑ کی ہموار سطح یک نم ختم ہو جاتی تھی اور آگے سینکرو فٹ گہری کھائی تھی اس کھائی میں اترنے کا مطلب اس مکہ پہاڑ پر سے اترنا تھا کنارے کی قریب پہنچ کر اور محتاط ہوگے ناسی نے شریف اور جانسن کو سمجھایا تم چاروں یہاں رکھو گی ہم دو آگے جائیں گے وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی رکاورت تو نہیں تم بھی اپنے گنگ تیار رکھو اور اگر کوئی خطرہ نظر آئے تو فائر کر کے میں اطلاع دو آپ فکر ہی نہ کریں جی شریف نے پنجابی میں تسلی دی وہ خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہا تھا بے شک وہ دلئر اور چوکے شخص تھا مگر اس قسم کے حالات اس کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا رستم اور ناصر احتیاط سے آگے بڑھے یہاں ہوا چل رہی تھی اور سردی کی شدت میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا تھا جلد ان دونوں کو لکڑی کا وہ مضبوط کیبہ نظر آ گیا جو بر باری سے یک سفید ہو رہا تھا رستم اور ناصر کی معلومات کے مطابق اس طرح کے کیبن اس ڈیبوں کے کنارے اہم جگوں پر بنایا گئے تھے انکم اقصد آنے جانے والوں پر نگاہ رکھنا تھا لکڑی کا کیبن گہری تاریکی میں ڈوبا برف کی موٹی چادت اوڑتا چلا جا رہا تھا لگتا تھا کہ یہ کیبن کسی کے استعمال میں نہیں اور اگر کوئی یہاں رہتے بھی ہے تو فیلال اس پوسٹ کو خالی چھوڑ کر بستی کے ہنگامے میں شریک ہو چکا ہے مطلع صاف لگ رہا ہے ناصر نے سرگوشی کی لگتا تو ایسے ہی مگر رستم کو فکرہ دورا چھوڑنا پڑا یہ آواز سن رہے ہیں تم رستم نے کہا اور ناصر کی کان بھی کھڑے ہو گئے او گوڑ یہ تو کتوں کی آواز ہیں ناصر نے تصدیق کی ہماری ہی طرف آ رہے ہیں رستم نے کہا دونوں تیار ہو گئے صرف ایک منٹ بعد انہیں دو سینٹ برنارڈ رسل کے کتوں کے اور دو محافظوں کو اپنے سامنے پایا محافظوں کے سر و چہرے چرمی برساتوں کی ٹوپے میں چھپے ہوئے تھے چھوٹی نالکی دو روسی ریفلین کے ہاتھوں میں تھی رستم اور ناصر کو دیکھتے انہیں زور سے للکارہ مارا غالباً اپنے آواز میں انہیں دھمکا رہے تھے اور ہاتھ ابر اٹھانے کا حکم دے رہے تھے رستم اور ناصر کے پاس مقالمے کی فرصت نہیں تھی اور ناموں ایسا کرنا چاہتے تھے رستم اور ناصر نے سب سے پہلے اپنے طرح لپکنے والے کتوں کو نشانہ بنایا ایک ایک گولی سے دونوں کتے لڑک کا برف پر گرے اور ڈھلوان پر پسل گئے اس کے بعد محافظوں کی باری آئی رستم کی چلائیوی گولی محافظ کے این سر پر لکھی اور وہ مردہ چھپکلی کی طرح چھپاک سے تازہ کچھی برف پر گرا دوسرا محافظ زیارہ پھرترا نکرا اس نے خود کو اندھے مو برف پر گرایا اور ناصر کے فائر سے پچ گیا خبردار ناصر گرجہ لفظ تو محافظ کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا مگر یہ بات ضرور سمجھ میں آگئی کہ وہ نشانے پر ہے اس نے اپنے رائفل خود سے دور پھینک دی اپنی شکست کا اعتراف کر لیا رستم اور ناصر بھاگ کر اس کے قریب کے ادھر سے بری طرح کر آ رہا تھا دراصل ناصر کا فائر اکثر خالی نہیں گیا تھا گولی محافظ کی پنڈی میں کہیں جا لگی تھی ناصر نے ایک نظر رستم کی طرف دیکھا پھر رائفل کو کندے سے لٹکایا اور الٹی کلہاڑی سے ایک بھر پور بار محافظ کی کنپٹی پر کیا پہلی ضربی کافی شافی ثابت ہوئی وہ بے صد ہو گیا رستم نے اسے گھسیٹ کا ایک درست کی نیچے کر دیا اب اگر اس کی قسمت ہوتی تو بچ جاتا رستم اور ناصر نے اس کے لئے زمینگی کا تھوڑا سا مارجن چھوڑ دیا تھا دونوں کتوں میں سے ایک تو فوراں تھنڈا ہو گیا دوسرا جانکنی کے حالت میں لوٹے لگا رہا تھا ناصر کی رائفل سے نکلنے والی تیسری گولی نے اسے اس مسئبت سے چھٹکارہ دلایا جونسن شریف اور دون لڑکے بھاگتی موقع پر پہنچ گی وہ چاروں حیرت زدہ وہ ڈرے ہوئے تھے زری نے آتے ساتھ درستم کے بازوں سے لیپڑنا پسند کیا کوئی اور تو نہیں ہے یہاں شریف نے ڈرے ڈرے انداز میں پوچھا بندہ پشرت تو نظر نہیں آتا کوئی بدرو نہ ہو ناصر نے پرسکون نظر آنے کی کوشش کی شریف نے ایک لہولان مردہ کتے کو اپنے پاؤں سہلکہ سا ٹھوکا دیا اور ناصر سے مخاطب ہو کر بولا محراجی ان مردہ جانروں کو دیکھ کر مجھے روکیٹ کے ایک سین یاد آ گیا ہے پیچھے سال پتہ نہیں کہاں سے کچھ جنگلی سور ہماری علاقے میں آ نکلے تھے ایک رات انہوں نے آہاتے میں گھسکر بینس کے چھوٹے بچے پر حملہ کر دیا ناصر کا مزاز سمجھے بغیر کہا رستم نے کہا میرے خیال میں ہمیں وقت زائے نہیں کرنا چاہیے مالینہ زری اور جانسن ڈری ڈری نظروں سے بھر پر اوندھی بڑی لاش کو دیکھ رہے تھے دیم تاریخی میں یہ لاش کیسی سیاہ دھبے کی طرح نظر آتی تھی ریفل کی صورت میں ایک اور چھوٹا سا دھبا لاش کے پہلو میں موجود تھا رستم نے پھر کہا دیکھو ناصر اس بات کا خطرہ ہے کہ فائرنگ کی آواز کوئی جھر محافظوں کو کتوس میت یہاں کھیچ لائے گی جانسن سے کہو اپنا کام جلدی شروع کر دے جانسن کوئی سفصہ نظر آ رہا تھا شاید تو ہی پرندے والا وہم تھا اس وہم کو لے کر چمٹا رہے گا تو پھر وہ سر ثابت ہو جائے گا مالینہ نے بھی تائید کی ہام کو ٹائم ویسٹ نہ ہی کرنا چاہیے ٹھیک ہم اسے اٹھاتا ہوں اب کافی دم لے لیا اس نے ناسن نے کہا اور جانسن کی طرف بڑھ گیا جانسن نے ایک ماہر کوپیما کی طرف حرکت میں آ گیا وہ اس ہموار سطح کی کنارے پر پہنچا گہرائی ہولناک اور ہوا تیز تھی گہرائی کی ہولناکی اندھیری کی وجہ سے زیادہ دور تک نظر نہیں آتی تھی ناسن نے ایک پتھر کنارے سے لڑکا دیا وہ بغیر رکے بہت دیر تر لڑکتا چلا گیا جانسن نے اپنا رکھ سے کھولا اور کام میں مصروف ہو گیا آہنی میخے برف میں گھسنے والی سکریو ہتھوڑیاں دراروں میں پھنسان جائے گا اور سپرنگ بہت کچھ تھا اس کے تھیلے میں جانسن نے ٹارچ کی مدد سے کناروں کے پتھروں میں ایک مضبوط جگہ تلاش کی اور ہتھوڑے کی مدد سے وہاں آہنی کیل ٹھوکنے لگا اس کام میں ناصر اس کی مدد کرنے لگا دستان تھوڑے دیر کے بعد بیرچ کے ایک خوش درخ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اس کی ٹانگ سہل کے لکی ٹی سے اٹھ رہی تھی اس کی محسوس ہوتا تھا کہ اس نے ابھی ابھی ریچ والے کھیل میں حصہ لیا ہے اس کھیل کے بعد بھی اس کی ٹانگ ایسے ہی رات پر اسے بے چین رکھا کرتی تھی دھرے دھرے یہ صورتحال بہتر ہو رہی تھی مگر ابھی تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی برف کے آئیز اسکریو فٹ کرنے اور آہنی میخے بغیرہ ٹھوکنے کے بعد جانسن نے رسے نکالے دستانے جوتے تھوڑیاں کنڈیاں اور دیگر سامان نکالنے کے بعد اس نے ناصر کو اترنے کا ترکے کار سے آگا کیا اس نے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا یہ غیر معمولی طور پر لمبا رسے قریباً ایک سو میٹر لمبا ہے ہمیں اسے ان کنڈوں میں سے گزار کر دھرہ کر دیں گے یعنی یہ قریباً ساٹھ فٹ گرائی تک جا سکے گا دھرہ کیوں کریں گے مالینہ نے پوچھا رسے کو دھرہ نہ کیا جائے تو پھر اسے گرہ دے کر لٹکانا پڑتا ہے یعنی جب آخری بندہ پھر نیچے ہوتر جائے گا اور اوپر لگی گرہ سے رہ جائے گی اور رسے یہاں چھوڑنا پڑے گا دھرہ کرنے کی صورت میں نیچے سے رسی کے ایک سرہ کھینچ کری سے کنڈوں سے نکالا جا سکتا ہے جانسن نے ٹیکنیکل وجہ بتائی دور شمال مشرق کی طرف سے گولیاں چلنے اور دستیبن پھٹنے کے آوازیں وقف وقف سے آ رہی تھی دو تین بار کچھ ایسی آوازیں بھی سنائی دی تھی جن سے رسے مناسر کو اندازہ ہوا کہ شاید راکڑ لانچر چلایا گیا ہے اندازہ ہوتا تھا کہ مسلح فیرنگ سے کہیں آگ لگ گئی ہے یہ سب کچھ بہت ڈرامائی تھا اور اس سے بھی زیادہ ڈرامائی بات یہ تھی کہ وہ مارگا بستی میں مجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھا کر یہاں سے نکلنے کی تیسری کوشش کر رہے تھے رسطم و ناصر کو یقین تھا کہ اگر مارگا یعنی پاندہ بستی میں جنگ کی حالت نہ ہوتی تو وہ اتنے آسانے سے اس کنارے پر اپنی کاروائی نہ کر سکتے تھے اب آہنی میخیں مضبوطی سے گڑی ہوئی تھیں اور رسے تاریخ گہرائی میں جھول رہے تھے یہاں ہوا کی شدید کارٹ کے سبب ہاتھ پا منجمد ہو رہے تھے رسطم نے جانسن سے پوچھا ان رسوں کے ذریعے کتنی گہرائی تک اترنا ہے رسطم کو یہ سوال ناصر نے ترجمہ کر کے جانسن تک پہنچایا جانسن نے ناصر کی ذریعے جواب دیا ہم قریباً پچاس میٹر نیچے جائیں گے یہ ہمیں پہلا سٹاپ مل جائے گا پہلے سٹاپ سے کیا مراد ہے رسطم نے پوچھا ناصر نے بتایا میسٹر جانسن دن کی روشنی میں اس جگہ کا سروے مکمل کر چکا ہے جانسن کے اندازے کے مطابق قریباً ڈیٹسو میٹر نیچے ایسی ابروی چٹانے موجود ہیں جن پر ہم پاؤں جما سکتے ہیں مطلب یہ کہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جانسن پھر میخے بغیرہ گاڑے گا اور وزیر نیچے جانے کے لئے انتظام کیا جائے گا دوسری مرتبہ کتنا نیچے جانا ہوگا رسطم نے پوچھا جانسن نے ناصر کی وستاصل سے بتایا قریباً ساٹھ میٹر یعنی دو سو فٹ اور درقیقت یہ ہمارے اس سفر کا سب سے مشکل مرحلہ ہے یہ بلکل عمودی چڑھائی ہے بلکہ ایک دو جگہ یہاں عمودی بھی زیادہ ہے اسے اوور ہیکنگ کہا جا سکتا ہے میں پوری ایک انسن نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں یہ کتنا جانا ہوگا لیکن اندازہ وہی ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہے اس کے بعد ہمیں پھر سٹاب ملے گا اور میرا تجربہ کہتا کہ بعد میں اترائی نسبتا آسان ہو جائے گی یہ مکمل ورٹیکل پوزیشن نہیں ہوگی ہم اپنے پاؤں کا استعمال کر سکیں گے پہلے نیچے کون اترے گا رستر نے دریافت گیا میں نے جانسن سے تیہ کر لیا ہے ناسر نے کہا سب سے پہلے میں اتروں گا اور نیچے جا کر صورتحال کو سمحالوں گا اس کے بعد بارے باری سب اتریں گے یا اپر جانسن کنٹرول کرے گا آپ یا جانسن آخر میں اتریں گے جانسن نے جلجلے ناسر کو وہ جانگیاں نما چیزیں پہنائی جسے وہ سیٹ ہارنس کہہ رہا تھا اس کے بعد دستان ہلمٹ وغیرہ بھی پہنا دیئے اس نے رستر کو مختلف کہہ رہا بینرس میں سے گزارنے کے بعد ناسر کو بتایا کہ اس نے کس طرح رستر کو آہستہ آہستہ ہاتھ سے چھوڑنا اور نیچے کو پسلنا ہے ناسر نے سب کچھ بڑی آسانی سے سمجھ لیا رستر سے جھولنے کے بعد وہ آہستہ سے نیچے اترنے لگا اور تھوڑی دیر میں تاریخی کا حصہ بن گیا وہ سب بے چینی سے انتظار کرتے رہے آخر ناسر نیچ سے پہنچ کر رستر کو خاص انداز میں ہلایا اس بات کا اشارہ تھا کہ اب وہ لوگ رستر کو اوپر کھینچ لے اب یہ رستر کو واپس کیوں کھینچ رہے ہیں شریف نے رستر سے پوچھا اس معاملے میں میں ابھی تمہاری طرح کا ہوں بس ایک اندازہ سا ہے کہ جو سامان ناسر کے ساتھ نیچے گیا ہے وہ اوپر آئے گا رستر کا اندازہ درست تھا جب جانسن رستر نے مل کر رستر کو ایک سروں پر کھینچا تو اس کے ساتھ دستانی ہیلمٹ اور نیلون کی وہ جھنگیں نمہ پٹیاں تھی جنہاں جانسن سیٹ ہارنس کہتا تھا دراصل کوپا میں کہ یہ سامان صرف ایک شخص کے لیے تھا نہ سری چیزیں پہن کر نیچے گیا تھا اور اب اس نے اوپر بھیئی دی تھی جانسن کے حدیت پر رستر نے رستر پھر نیچے گہرائی میں پھینک دیا دوسری باری مارینہ کی تھی وہ بھی کامیابی سے نیچے اتر گئی سامان پھر اوپر پاپ واپس آ گیا شریف ہیچ کچھا رہا تھا وہ بار بار خوش کلبوں پر زبان پھیرتا تھا وہ نیچے تاریخ گہرائی میں جھانکنے کی کوشش کرتا تھا رستر کو اسے نیچے بھیجنے میں محنت کرنا پڑی اب زری کی باری تھی وہ مسلسل رستر کے بازوں سے چمٹی ہوئی تھی میں نہیں چاہوں گا وہ بار بار کہتی تھی اس کے بعد مقامی زبان کے دوچہ ناقابل فہم لفظ بولتی تھی اور کہتی تھی میں تم کے ساتھ چاہوں گا جانسن مقامی زبان میں شدبود رکھتا تھا اس نے پچھلے گھنٹے میں زری کو نیچے اترنے کے حوالے سے کافی کو سمجھایا تھا رستر میں بھی کافی کوشش کرتایا کہ وہ دیر کرے گی تو سب خطرے میں پڑ جائیں گے انہوں نے زری کو اچھی طرح سے اٹھارنس میں بٹھایا اور کسی نے کسی طرح نیچے اتار دیا رستر کا خیال تھا کہ جانسن سب سے آخر میں اترنا پسند کرے گا لیکن وہ کچھ خوبصدہ نظر آتا تھا بار بار بسی کی رخ پر دیکھنے لگتا تھا رستر سے مشویہ کیے بغیر اپنے رکھ سے ایک کے ساتھ نیچے اتر گیا اب رستر اس ٹاپو کے کنارے پر اپنے رائفل و خوراک کے چھوٹے سے تھیلے کے ساتھ تنہا تھا یہ تھیلہ وقت رخصد اداس کی بیوی نے بھیگوئے آنکھوں اور دعاوں کے ساتھ اسے تھما دیا تھا قریباً بیس منٹ رستر میں اس کنارے پر تنہا گزارے اس سے چند میٹر دور ایک انسانی اور دو ہیوانی لاشے پڑی تھی کسی بھی وقت کچھ لوگ اس سے لاش بنانے یا خود لاشے بننے کے اس کنارے پہنچ سکتے تھے آخر رستر کی باری آئی اور وہ بھی یہ اخبستہ تاریخی میں جھولتے ہوئے تبیر رسے کے ساتھ نیچے اتر گیا اس کے پاؤں جس جگہ برف پر ٹکے وہ کوئی بہت بڑی جگہ نہیں تھی وہ مشکل بارہ زر پانچ فٹ کے ایک چٹان تھی جو عمودی دیوار سے باہر نکلی ہوئی تھی جیسے خوفرہ گلندی پر واقع ایک باکول بالکونی بغیر حفاظتی جنگلے کے وہ سب سکر سمٹ کر وہاں بیٹھے تھے اور ہوا کی طوفانی کاٹ کا مقابلہ کر رہے تھے اوپر خیریت رہی ہے نا ناصر نے رسطم سے پوچھا ہاں اور یہاں صرف شریف کو تھوڑی سی چوٹ آئی ہے وہ سی ٹھارنے سے نکلتے ہوئے فسل کر گر گیا سر پر چوٹا گی ہے رسطم نے ٹارس کی روشنی میں دیکھا شریف کی ایک آنکھ سوچ کر کوپہ ہو گئی تھی ماتھے پر پٹی بندی ہوئی تھی جو یقینا ناصر نے ہی باندھی تھی رسطم نے سلی دی اور اپنے تھیلے میں سے مدید فالتو مفلر اسے تھما دیا جونسن نے مہارت کے ساتھ رسطہ نیچے کھانچ دیا اب وہ پھر آئیس کریو لگانے کے بعد مناسب مختہ برف ٹونڈ رہا تھا ناصر بھی اس حوالے سے اس کی مدد کرنے لگا ٹارس کی روشنی میں دو مختے جگہوں دیکھنے اور مشورہ کرتے رہے آخر ایک جگہ انہوں نے منتخب کر لی یہاں دو آئیس کریو کے ذریعے اینکر یعنی وہ مضبوط آنکڑا بنا سکتے تھے جو وزن سار سکتا روسنم کے ہاتھ میں روسی ریفل تھی اس کے نگاہیں بار بار ڈیٹھ سفیٹ اوپر کھائی کے کنارے اٹھ جاتی تھی وہ ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار تھے رسل لٹکانے کے انہیں ایک مضبوط آنکڑ بناتے بناتے انہیں قریباً ایک گھنٹہ مزید لگ گیا اس دوران میں رات کا آخری پیار شروع ہو چکا تھا برف ہلکی ہو گئی تھی لیکن تھمینے ہی تھی انہیں بار بار اپنے کنتوں اور ٹوپے سے برف جھارنا پڑے ہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے رات کے گہرے اندھیرے اجالے کی امیزی شننے لگی جونسن بار بار نیچے جھانک رہا تھا دراصل دیکھنا چاہتا کہ رسے کے دونوں نچلے سیرے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں جہاں انہیں لرنڈ کرنا تھا ضروری تھا کہ اجالہ بن جائے تاکہ وہ ٹھیک سے دیکھ سکے دوسری طرح اب یہی اجالہ ان کے لئے خطرناک بھی تھا بے شک برف باری جاری تھی مگر انہیں اوبر سے دیکھا جا سکتا تھا کیا بات ہے شریف تم بلکل چھپ ہو گئے ہو رسطم نے پوچھا کچھ نہیں جی بس سے ذرا سر گھوم رہا ہے لگتا اس کے علاوہ بھی کچھ بات ہے ناسر سے کریدا نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں وہ بولا رسطم اور ناسر نے میں نے خیل نظر دوسرے کو دیکھا درہ کی کا جوجو اندھیرہ چھٹ رہا تھا ایک نہایت خوفناک منظر آنکھوں کے سامنے آیاں ہو رہا تھا وہ اس گہرائی کا منظر تھا جس میں وہ اترے تھے اور ابھی انہیں مزید اترنا تھا رسطم نے سوچا یہ سب کچھ اندھیرے میں لپٹا رہتا تو اچھا تھا جس مختصد چھجے پر وہ بیٹھے تھے اس سے نیچے دیکھنا بڑے دلگردے کا کام تھا اور انہیں سندھ دیکھنا ہی نہیں تھا نیچے اترنا بھی تھا ہو سا رکھو شریف پہلے ہم اتریں گے بے شک تم سب سے آخر میں اتر جانا ناسی نے تسلی دی وہ چھپ رہا بس خوش کھونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا کچھ لوگ غیر معمولی بلندی سے خوف کھاتے ہیں خاص طور سے ایسی بلندیاں جب کوئی فاظتی انتظامات نہ ہو شاید شریف بھی کسی ایسے فوبیا کا شکار تھا اور درحقیقت یہ تھی کہ وہ سب ہی اس خوفناک پلندی کو اجالے میں دیکھ کر اندر سے لرز گئے تھے جانسن کا انجازہ تھا کہ مزید ڈیوڑ دو سو فٹ نیچے اترنے کے بعد اترنا قدر آسان ہو جائے گا مگر ابھی اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا نیچے کی صورتحال مشکول کی لگتی تھی ناصر کو ایک مردمہ پھر سب سے پہلے اترنا تھا اسے سٹھ ہارنس پہنا اور دیگر لبازمات پورے کرنے میں مصروف ہو گئے جانسن اس کی مدد کر رہا تھا رستم نے آئیس اسکریو یعنی برف میں لگنے والی چار عدد میخوں کو بار بار احتیاسے چیک کیا ان میخوں کے علاوہ کچھ مخصوص اسپرین اور حک بھی ایک پتھری درار میں فسائے گئے تھے ناصر کے اترنے سے پہلے وہ سب تناؤکی کیفیت میں تھے اچانک مالی نہ چلائی دیکھو دیکھو what is going on رستم اور ناصر ایک ساتھ ملک کر دیکھو بری طرح چھو گئے شریف دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اور ایک طرف کوئی جھپتا جلا جا رہا تھا شریف شریف رستم سے کندر سے تھام کر جھنجوڑا شریف کے آنکھوں کی پتھکے اوپر کو چلی گئیں اور وہ رستم کے ہاتھوں میں پھیلتا چلا گیا اس کا چہرہ حل دی تھا ناصر بھی لپک کر قریب آ گیا شریف کا موں کھول گیا اور سانس کی ایک آواز کے ساتھ آ جا رہی تھی ایک ڈاکٹر کے ایسے سے ناصر اس قیفت کو بہتر طور پر سمجھ سکتا تھا اسے کیا ہوا ناصر رستم نے چلا کر پوچھا کوئی اٹیک سا ہے شاید ہارٹ اٹیک ناصر نے جھٹکے سے اس کی جیکٹ کی زپ کھول دی مفلہ چہرے پر سے ہٹھایا شریف شریف اس نے پکارا پھر اس کے نبزے دیکھنے کے بعد اسے ہاتھ کے دباؤ سے اس کے دل کو پمپ کرنے کی کوشش کرنے لگا شریف کی سانس رکنے لگی ہاتھ پر مڑ گئے یہی وقت تھا جب ان پر ایک اور آفر ٹوٹ پڑی اوپر ٹاپو کے برفیلے کناروں پر کتوں کا شور سنائے دیا یہ وہی شور تھا جس کا اندیشہ کئی گھنٹوں سے انہیں ڈرارا تھا یہ زیادہ کتے تھے یقیناً ان کے ساتھ زیادہ محافظ تھے یقیناً اوپر موجود لوگوں کو گڑھ بڑھ کا احساس ہو گیا تھا ان ممکن تھا کہ محافظ اور کتوں کی لاشیں دیکھ لی گئی ہو یا پھر ایسے ہی بسنی میں ان کی غیرموجودگی کا پتہ چل گیا ہو دیوار کے ساتھ لگ جاؤ اس نے پکار کر کہا وہ سب دیوار کے ساتھ لگ گئے اس طرح ممکن ہو گیا کہ اوپر سے چلائی جانے والے گولیوں کی زل سے وقتی طور پر بچ جائے یہ قدرتی سائبان تھا مگر اس کی چوڑائے دو ڈھائی فٹ سے زیادہ نہیں تھی اوپر سے زوردار آواز آنا شروع ہو گئے غالباً وہ لوگ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ فرار ہونے والے کس طرح پترے ہیں ناسر نے سرکوشی کی انہیں پتہ چلانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی اوپر لگا ہوا آنکڑا بڑی جلدی مل جائے گا اب کیا کرے رستم نے کہا ابھی پترے روشنی ہوئی برف باری کی وجہ سے دیکھنے کی حد کم ہے ہم جتنی جلدی نیچے کی طرف چلے جائیں کتنا ہی بہتر ہے چند سیکنڈ بعد یہی بات جانسر نے انگریزی میں دھوڑائی کتوں کا شور سننے کے بعد اس کا چہرہ برف کی طرف سفیر نظر آنے لگا تھا ناسر نے ایک بار پھر تشویش شاک نظروں سے شریف کی طرف دیکھا اس کی سانس خرخراہٹ کے ساتھ چل رہی تھی گردن پیچھے کی طرف چلے گئی تھی وہ بے ہوش تھا رستم و ناسر وغیرہ نے اپنے جاکٹر اقتار کر اس پر ڈال دی روکٹر مالینہ کے پاس نے جانے کب سے دماؤں کا اچھوٹا سا پیکنڈ موجود تھا اس میں زبان کے نیچے رکھنے والی گولی بھی موجود تھی ایک گولی اس نے شریف کی زبان ترے رکھتی ناسر و مالینہ کی کوششوں سے شریف کی سانس قدر بحال ہو گئی ڈوبیو نبزے بھی ابرائے لیکن مسلسل بے ہوشتا اب اس کا کیا کیا جائے ناسر نے پریشانی سے کہا نو مین اس کو تم نیچے نہیں لے جا سکتا مالینہ نے موجود سے کہا لیکن اس کو چھوڑا بھی تو نہیں جا سکتا رستم نے کہا تو پھر سب ادھر ہی مرو جانسن یکدم بھڑکر بولا ناسر نے ہاتھوں کے اشاروں سے جانسن سے کہا کہ وہ ذرا تحمل سے کام لے جانسن بڑھ بڑھاتوں اور دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا رستم نے کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم میں سے کوئی شریف کو اٹھا کر نیچے اتر جائے کیسے کریں گے بھائی یہ نہیں ہو سکے گا ناسر نے کہا رستم اور ناسر ایک بار پی شریف کے تیلیو کی مالش کرنے لگے وہ نیم بیہوشی کے عالم میں کرا رہا تھا اس کے ہونٹ ہل رہے تھے وہ کسی عورت کا نام لے رہا تھا آمنہ کون ہے رستم نے پوچھا اس کی بیوی دونوں میں جھگڑا ہے وہ کسی اور گاؤں میں رہتی ہے چل سیکنڈ بار شریف کی سانس پھر بھاری ہو گئی ہاتھ پہ لرزنے لگے اسی طیبی مداد کی ضرورت تھی لیکن طیبی مداد یہاں دور دور تک نہیں تھی چاروں طرح برفی برف تھی زندگی سے آری برف اور قاتل دشمن سر پر پہنچ چکا تھا رستم مسلسل یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پہنچنے میں لوگ کون ہوں گے شوتم گھرکارے یا برک جان کی کارندے اس سوال کا جواب اس بات سے مشروع تھا کہ اوپر بستی میں ہونے والے لڑائی میں کس کا پرڑا بھاری رہا ہے یہ گائی ایک اوپر سے چند للکارے سنائی دیئے پھر تڑ تڑ کی لرزہ خیز آواز نے ان کے دل دے ہلا دیئے یہ کلاشن کوف کی فائرنگ تھی بالکونی کے باہری کنارے پر بہت سی تازہ برک اچھل کر گہرائی میں گر گئی تب دوسرا برس چلا یہ بس تھوڑا دائیں جانب تھا اندازہ ہوتا تھا کہ اوپر موجود لوگوں کو ابھی ان کی صحیح پوزیشن کا پتہ نہیں چلا وہ صرف کیافے سے گولی چلا رہے تھے وہ بلند آوازوں سے چلا بھی رہے تھے اپنی زبان میں غالباً وہی الفاظ دور آ رہے تھے جو صدیوں سے ہر آقا اپنے بھاگنے والے غلام یا قیدی کے لئے پکارتا ہے رک جاؤ رک جاؤ میں تم سے زیادہ طاقت پر اور با اختیار ہوں لہذا مجھے حق ہے کہ تمہیں غلام رکھوں رک جاؤ ورنہ جان سے ہاتھ دو بیٹھو گے ہر زمانے میں ان فکروں کے الفاظ اور انداز مختلف ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم یہی رہتا ہے جانسن جھلا کر بولا اس کی پکارتوی انگریزی میں بس جاند الفاظ یہ رستم کی سمجھ میں آسکے غالباً مناسب سے کہہ رہا تھا کہ تم مشرقی لوگ پرلے درجے کے بے اکوف ہوتے ہو ایک مرتبہ شہس کے ساتھ سارے مر جاتے ہو رستم کا دل چاہا کہ اس سے کہہ دے اگر اپنے بے بس ساتھی کو بے رہم دشمن کے رہم مکرم پر نہ چھوڑا جانا بے اکوفی ہے تو اس پر ہم ہزاروں اقل مندیاں قربان کر سکتے ہیں جانسن اب ڈاکٹر مالینہ سے مہوے گفتگو تھا رستم نے ناصر سے پوچھا کہہ رہا ہے میں نیچے جا رہا ہوں تم بھی آ جانا چاہو تو جو بھی آنا چاہے آ جائے مارے پاس اب دس پندرہ منٹ سے زیادہ وقت نہیں ہے اس دوران میں دو بس ٹوٹ چلے گولے کی گونجدار گھرائی میں گونجتی رہی یہ اخبستہ گھرائی جو کسی فرید کی طرح موں کھولے ان کے سامنے موجود تھی گونج ختم ہوئی تو اوپر سے ایک جانی پہچانی آواز ان کے کانوں تک پہنچی بے شک ان کے کان دھوکہ نہیں کہا رہے تھے یہ مدرجم تاسی کی آواز سے وہ کہہ رہا تھا رستم تم لوگ جہاں بھی ہو وہی رک جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے تمہارے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے اس نے کچھ اور بھی کہا لیکن الفاظ ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں آسکے جانس نے خلا میں جھولتا وہ رسہ اپنے سٹھ ہارنس کے ساتھ منصر کر لیا تھا اور اب نیچے اتنے کے لئے یہ اکثر تیار تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہی مہارست کے ساتھ سے رسے کے ساتھ جھول کر نیچ اترنے لگا وہ ہلکی براؤن شلوار کے میسر سفیر جیکٹ میں تھا ہیلمٹ بھی آف وائٹ تھا یہ لباس برف میں ڈھک کر برف کا حصہ دکھائی دیتا تھا مالینہ نیچے جانے کے لئے نیم رضا میں نظر آتی تھی جبکہ ناصر بھی بار بار سوالے نظروں سے رستم کو دیکھتا تھا ان کے سامنے اہم ترین سوال یہ تھا کہ کیا وہ اپنے ساتھی کو یہاں چھوڑ کر اپنی جان بسا سکتے ہیں یا بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں اس سوال کا جواب بہت مشکل تھا شریف کا سر رستم کی گود میں تھا اور اس نے نیم بھی ہوشی کی کیفت میں ہی رستم کی کلائی تھاملی تھی جیسے اس برفیلے جہنم اور ان صفاق دشمنوں کے درمین یہ کلائی اس کا آخری سہارہ ہو تم اسے کس طرح میری پشت پر باندھو میں اسے نیچے لے جاؤں گا رستم میں ایک عظم سے کہا یہی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں نیچے اترنے میں آپ سے زیادہ آسانی محسوس کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ میں شریف کو آرام سے لے جاؤں گا جہاں فالدورسیاں اور بیلٹس میں وجود ہیں آپ اور مالینہ مل کر اسے میرے ساتھ باندھیجئے اور باقی سب مجھ پر چھوڑ دیجئے راکٹر مالینہ نے بھی اس بات میں سر ہلایا مطلب یہ تھا کہ وہ اس تجویز سے اتفاق کر رہی ہے رستم نے اپنی سی کوشش کی مگر ناصر نے اس کی ایک نہیں چلنے دی مالینہ اپنے مخصوص انداز میں بولی ویسے ہم کو نائے لگتا کہ ون آور سے پہلے برک جان کے گارڈ نیچے تل سکیں گے ماؤنٹ ننگ کے سامان کے بغیر یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک بہیں شریفہ بھولیوں نے قرار رہا تھا اس کی پیشانی سے خون رس رہا تھا اور ایک آگ سوچ کر بلکل بند ہو گئی تھی مالینہ کا مشروع تھا کہ شریف کو ناصر کی پوشت پر باننے کے بجائے سامنے کی طرف اٹیچ کیا جائے یہ زیادہ آسان اور قابل عمل ہوگا وہ رستم کے ساتھ مل کر رسیوں کو سلجھانے لگی ذریح سب امام رستم سے جڑ کر کھڑی تھی گہرائی میں لٹکتے ہوئے رسے کے تناؤں اور ہرکر سے اندازہ ہوتا تھا کہ جانسن بھی اتر رہا ہے بر باری کچھ دیر تھمی رہنے کے بعد پھر تیز ہو گئی تھی یہ کہی ایک رستم کی آنکھوں کے سامنے برک سے لہرائی ایک سمات شکن دھماکے نے اسے سن کر دیا جس برفیلی چٹان پر انہوں نے پناہ رکھی تھی اس کی کنارے کی بہت سی برک اچھل کر اتھا گہرائیوں میں بکھر گئے اس کے ساتھ ہی رستم نے اس آنکھڑے کو بھی فضا میں اچھل دے اور رجل ہوتے دیکھا جس کے سہارے جانسن کھائی میں اتر رہا تھا یہ بڑے سائز کے دسی بم کا دھماکہ تھا ایک پرخچہ رستم کے سر کے والوں کو چھوٹا وہ گزر گیا دوسرا مالینہ کے پاؤں میں کہیں لگا وہ در سے چیک کر وہی دوری ہو گئی رستم اور ناصر پھٹی پھٹی آنکھوں سے برفیلی بالکونی کے اس کنارے کو دیکھ رہے تھے جہاں جانسن نے میخے وغیرہ لگا کر انکر تیار کیا تھا اب وہاں ایک گڑے کے سوا کچھ نہیں تھا جانسن یقینی طور پر برفیلی کھائی کی اتھا گہرائی میں گر چکا تھا شاید پرندے والی بدشکونی نے اسے کھا لیا تھا یا پھر اس کے اپنے وہم نے اسے نکل لیا تھا غالباً دوسری بات درست تھی پرندے پھول اور دریاتوں خوبصورتی کا استعارہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بدشکونی انسان خود وابستہ کرتا ہے انسان کی تقدیر ان شگونوں میں نہیں اپنے ارادوں میں پوشیدہ ہوتی ہے اور جب وہم ان ارادوں کو چاڑتا ہے تو شگون خود بخود سج ثابت ہو جاتے ہیں ناصر مالین اکتر لپکا اس کے پاؤں کو زخم دیکھنے لگا ایک آہنی ٹکڑا اس کی نازک ملی کو زخمی کرتا گزر گیا تھا ہڈی بچ گئی ہے ناصر نے لرزہ آواز میں کہا اسی دوران میں اوپر سے داسکیت مکارتی آواز بھی ان کے کانوں تک مہچی سامنے آگرہ تھیار پھینک تو ورنہ وہیں ختم ہو جاؤ گے یہ زبان تو داسکی تھی لیکن الفاظ برک جان وغیرہ گئی تھے اور یہ لوگ اپنی صفاقی میں یکتا تھے اس صفاقی کے ایک ثبوت انہوں نے ابھی چین سیکنڈ پہلے دسی بھم پھینک کر فراہم کیا تھا وہ ایسی وزید ثبوت وہ آنے والے منٹوں میں فراہم کر سکتے تھے یہ مخصصی سے چٹان ان سے زیادہ در نہیں بچا سکتی تھی دو ڈھائی فٹ چوڑے ایک قدرتی چھجے نے انہیں فائرنگ کی بھائیرہ ذر سے تو محفوظ کر دیا تھا لیکن یہاں گرنے والے دسی بھم کی مار سے وہ کیسے بچ سکتے تھے اوپر کنارے پر داس مسلسل پکار رہا تھا اور برک جان وغیرہ کی دھمکیاں ٹرانسفر کر رہا تھا بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی یہ بات رستو اور ناصر اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر وہ پکڑے گئے تو ان کی سزا موز سے کم نہیں ہوگی ان کے ہاتھوں کم از کم ایک بندہ تو قتل ہو ہی چکا تھا ایل ممکن تھا کہ دوسرا بھی چل بسا ہو یہاں ایک دھرالے لیکن اس کے سامنے پتھر پڑا ہے اگر ہم کسی طرح سرکا سکیں تو آرزی پناہ مل سکتی ہے ناصر نے کہا لیکن اسے ہیلانے کے لئے تو آٹھ دس بندے بھی ناکافی ہوں گے رستو نے کہا ابھی رستو کا فکرہ مکمل ہوا تھا کہ ایک اور سماتشکن دھماکہ ہوا کنارے پر بہت سی برف اچھلی اور بارود کی تیز بھو پھیل گئی یہ دستی بم این نشانے پر گرا تھا چند ٹکڑے سامنے والی دیوار سے ٹکرائے اور بہت سے سنگریزے چار اتر بکھر گئے رستو نے جلدی سے شریف کو دیکھا وہ وال وال بچا تھا ذری گوشے میں دکی ہوئی تھی ناصر سے اپنی اوٹ میں چھپا رکھا تھا مالینہ شاید دھماکے کے زور سے گر گئی تھی رستو نے آگے بڑھ کر اسے دیکھا وہ مر چکی تھی بم کے ایک ٹکڑے نے اس کے سینے کو یوں دھیڑا تھا کہ بھٹیوی جیکٹ میں سے کٹیوی پسنے تک دکھائی دے رہی تھی گرم خون برف پر راستہ بناتا تیزی سے گھرائی کی طرف جا رہا تھا رستو کا جہرہ چٹان کی طرح سخت نظرانے لگا رائفل پر اس کی گریفت مضبوط تر ہو گئی اگر مالینہ کو مارنے والے اس کے زد میں ہوتے تو وہ یقین ہے اس وقت آٹھ دس بندوں کو ڈھیر کر دیتا لیکن وہ اسے دکھائی بھی نہیں دے رہے تھے مالینہ کی لاش دیکھ کر ناصر بھی سکتا زیادہ کھڑا رہ گیا زریکی نگاہ زخم پر نہیں پڑی تھی تاہم بہتے خون کو دیکھ کر وہ زور زور سے چلانے لگی یہ جگہ ان کے لئے چوہ دان ثابت ہو رہی تھی اور بلکل بے بس ہو گئے تھے اگر شریف کی زندگی کے خیال نہ ہوتا تو رستو اور ناصر پھر بھی کچھ نہ کچھ گزرتے مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا گرنے والا اگلہ دستی بم ان چاروں کے پرخشے اڑا سکتا تھا ابھی وہ سوچی رہتے کہ ایک اور دستی بم ہوا میں تیارتا و ان کے سامنے سے گزرا وہ پھر نیچے کہیں ٹکرا کر پھٹ گیا وہ مزید رسک نہیں لے سکتے تھے یہ مہادری نے ہماقت تھی وہ یہ لڑائی ہار گئے تھے رستم نے ذری کا سفید انہیں اس کاف بندوق کے سرائے پر باندھ کر ہوا میں لہرا دیا یہ ایک طرح سے تھیر پھینکنے کا اشارہ تھا کچھ دیر بعد اوپر سے داس کی پکارتی آواز سنائی دی ہم نے سفید کپڑا دیکھ لیا ہے تم اپنے ہتھیر اس میں سامنے آ جاؤ رستم اور ناسر رائفل اس میں سامنے آگے برفباری رکیویتی اجالہ اچھی طرح پھیل چکا تھا اوپر سے سند کا ایک لمبہ رسہ چٹان کی خونہ لود بالکونی تک پہنچ گیا اوپر کی نائرے پر درجیں اور رائفل بردار نظر آ رہے تھے کلہاریوں کے پھل صبح کی روشنی میں چمک رہے تھے داس اور اس کی زخمی کلائی پر بندی اس پیت پٹی تک رستم کو دکھائی دی داس نے پکار کر کہا اپنی رائفل اور کلہاریاں اس طرح سے کے ساتھ باندھو اور خبردار اب مزید ہوشاری دکھانے کی کوشش نہ کرنا پھر وہ ذرا وقفہ دیکھ کر بولا کیا تم یہاں سے اور نیچے جا سکتے ہو رستم اور ناسر چونگے یہ آخری فکر داس میں مترجم کے حیثے سے نہیں ان کے دوسر خیرخواہ کے حصے سے بولا تھا نہیں ہم نیچے نہیں جا سکتے ناسر نے پکار کر کہا تم نے اپنے میں بہت مشکل پیدا کر لی ہے چلو اب کیا ہو سکتا ہے جو یہ کہتے ہیں کرنا پڑے گا داس کی آواز در رہی تھی رستم اور ناسر نے اپنے رائفلیں اور دونوں کلہارے رسے سے باندھی رسہ فوراں اوپر کھینچ دیا گیا ناسر نے جوان سال ڈاکٹر مارینہ کی لاش ایک کپڑے سے دھاپ دی وہ بے اس ورکت پڑی تھی جیسے کبھی زندہ تھی ہی نہیں وہ جب چند ماہ پہلے راول پنڈی سے ہوتی ہوئی گورے کے بنگلے میں پہنچی ہوگی تو اسے کیا پتا تھا کہ اب وہ کبھی ان پہاڑوں سے واپس نہ جا سکے گی وہ پہلے سکردو سے آگے اس برفزار میں پہنچی اور پھر گئی دشوار مراحل سے گزر کر آج اس بفانی چھجے پر جان ہار گئی تھی رستم کے کانوں میں مالینہ کے وہ الفاظ گھونجنے لگے جو چار دن پہلے اس نے عجیب جز بات نے انداس میں کہے تھے اس نے رستم کا بازو تھام کر کہا تھا تینکیو رستم یہ تینکیو اس کوشش کے ندیے تھا جو رستم میں مالینہ کی جان بچانے کے لیے کی تھی وہ کلہاری سونت کا دیوانواز شوتم خان کے سامنے آ گیا تھا لیکن اس کوشش کے دفعہ مالینہ کی زندگی میں بس چار پانچ دن کا اضافہ ہو سکا تھا آج اس کے سانس پورے ہو گئے تھے کچھ ہی دیر بعد مزید رسے کنارے سے اس چٹان تک چھولنے لگے کچھ ماہر پاؤندے رسوں کی ذریعے نیچے اتر رہے تھے قریباً دو گھنٹے بعد دو چاروں کی چاروں اوپر کنارے پر پہنچ چکے تھے رستم کنارے پر آنے والا آخری شخص تھا جس سرسے کے اوپر کھیچا گیا تو ابھی تک اس کے کمتوں اور کمرے سے لپنا ہوا تھا اس کے ادگیر درجنوں کرک چہرے والے ریفل بردار پاؤندے تھے رستم نے مڑ کر دور نشیب میں دیکھا دھوپ خوب چمک رہی تھی نیچے دور تک دکھائی دے رہا تھا بھرکی اس پیچ چادر میں اسے دائی جانب جو سیاہی مائل دھبا نظر آ رہا تھا وہ جانسن کی لاش تھی آنکھ نہ نکلنے کے بعد وہ قریبا ڈیر دوزار فٹ نیچے گرا تھا اور اس کے آزاز شاید مرغے ذریعے پروں کی طرح بکھا گئے تھے جہاں پاسی ایک اور سیاہ دھبا بھی موجود تھا وہ بہت غور سے دیکھنے کے بعد دکھائی دیتا تھا یہ راکٹر مالینہ کی لاش تھی رستم وغیرہ کو اوپر لانے والے پاؤندوں نے مالینہ کی لاش کو بے دردی سے نیچے لڑکا دیا تھا رستم نے ایک آہ بھر کا رخ پھیر لیا سامنے ایک سٹیچر نمہ تختے پر شریف کا نیم بھی ہو جسم پڑھ رہا تھا اس کے جسم کے رسے لکٹو بھی تھی سردی سے اس پر پڑھ رہا تھا جو ہی رستم اوپر پہنچا کہہ رول نگاہوں نے اس کا آہاتہ کر لیا تاہم برکتیار اسے ایڈ کے نظر نہیں آیا تھا رستم نے داس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہمارے ساتھی کی حال ہے ٹھیک نہیں اسے علاج کی ضرورت ہے تم نے اسے یہاں لاکر سردی میں پھینک دیا ہے داس نے رستم کا فکرہ ترجمہ کر کے برک ایک درازکت ساتھی تک پہنچایا جواب میں خاص ساتھی ترجمہ ظاہر کیا گیا درازکت شخص نے آتش فشاہ لے جا اختیار کیا غالب رسم اس کے ساتھیوں کو غالب غیرہ دی گئی تھی ناصر کا چہرہ سرخ ہو گیا وہ داس سے مخاطب کر بولا ہمیں اس ساتھی کی زندگی کے خیال نہ ہوتا تو تم اتنی آسانی سے ہمارے ہتھیار نہ رکھوا سکتے اب اس کی سلامتی کی ذیمہ داری تم پر ہے اس کی حال ہے ٹھیک نہیں ہے ناصر اپنے آنی بیڑی کو کسیڑتے ہو شریف کی طرح بننا چاہا تو ایک ہٹے کٹے شخص سے زود سے دھکا دیا ناصر گر گیا پھر وہ شخص پکارتو نیم بھی ہو شریف کی طرح بڑا اس کی پسلوں پر بے رہمانہ ٹھوکرے لگائے اور اس کے موپر ٹھوک دیا یہ اتنمت شخص وہی نیمان تھا جس کو ریچ کے کھیل کی وجہ سے رستم کے ساتھ رقابت تھی یہ سارا منظر رستم کے لئے ناقابل برداشت تھا یکا یک وہ سب کچھ بھول گیا ارگرد موجود لوگوں نے اور ان کے مولک اصلے کی پروہ کیے بغیر وہ اقاب کی طرح نیمان پر جا پڑا اس کے سر کی طوفانی زرب نے اسے رویکتہ دھنک کر رکھ دیا پھر نہایت نفرت سے دو مرتبہ اس کے موپر تھوکا نیمان کی گھلدہ رستم کے ہاتھ کے شکنجے میں تھی دفن در مو سے افراد رستم پر پر پڑے لیکن وہ تو شولہ جوالہ بن گیا وہ برد کی طرح طلب کا ریپو کے نرگے سے نکلا اس سے پہلے کہ کوئی صورتحال کو سمجھتا یا کچھ کر سکتا رستم نے ایک قریب کھڑے عمر سیدھا پوندے کی کمر سے چھوڑے دستے کی کلھاری کھان چلی اگلے دو تین مند میں گھمسان کا رن پڑا نہ سے تو پونے بیڑی ہونے کے سبب بے بس ہو گیا تھا رستم بے بس نہیں تھا اس نے مضاحمت کا حق ادا کر دیا پانچ پوندے اس کے مدے مقابل تھے باقی سب ایک وسی دارے کی شکل اختیار کر گئے تھے وہ سب ششتر تھے وہ سب کے سب پدیشی جنگچوہ لڑاکی تھے لیکن وہ جس کو برسرے پیکار دیکھ رہے تو سب سے جدا تھا وہ آسمانی برکی طرح اپنے حریفوں کے درمین چمکا اور لپکا اس نے تین فراد کو زخمی کر کے گرا دیا ان میں ایک نیمان بھی تھا اس کے کلھاری اور کلائی دونوں ٹوٹ گئی تھی پھر یوں ہوا کہ سات اٹھ فراد مزید لڑائی میں شریک ہو گئے انہوں نے رستم کو چھاپ لیا رستم برف پر گر گیا اور کلھار اس کے ہاتھ سے نکل گئی نیمان درد اور غزب سے چنگار تو رستم پر پیر پڑا اس نے بائے ہاتھ سے رستم کے جبرے پر طفانی مکہ رسید کیے اور اس کی داڑی لہو لہان کر دی رستم کے لمبے بال کمز گم چار ہاتھوں کی گریفت میں تھے نیمان نے گلے سے آگ کے آواز نکار کر رستم کے چیرے پر تھوکنے کے لعب جمع کیا مگر اس سے پہلے کہ وہ تھوک سکتا ایک تھوک اس کے قدر پر پڑی وہ رستم کی چھاتی سے رولک کر دور جا گرہ نیمان کو تھوک کر رسید کرنے والا برد جانی تھا اس کی ایک آستین ہوا میں جھول رہی تھی اس نے گرج کر نیمان سے کچھ کہا رستم کے سمجھ میں ایک دو لفظی آسکی غالباً اس نے نیمان سے کہا تھا کہ وہ شرم کرے اس نے کئے افراد کے ساتھ مل کر رستم کو بچھاڑا ہے اس سے رستم کے موہ پر تھوکنے کا حق تب تھا جب وہ اکیلہ گتا تھا رستم کو جھکڑے والے افراد نے اس کے پاؤں میں وہی مخصوص بیڑی پہنا دی جس کے شکنجے سے نکلنا قریباً ناممکن تھا وہ تلجم تاسکی درے برک جان اور رستم میں جو مقالمہ ہوا وہ اس طرح تھا برک جان نے رستم کو کہہ رلو نکاحوں سے گھورتے ہوئے کہا تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہم نے تمہیں لڑائی کے لئے آزاد کیا تھا تم نے بھاگنے کی کوشش کی میری ہاں کسی لڑائی نہیں ہمیں یہاں چھ مینے سے ہب سے بے جا میں رکھا ہوا ہے جبکہ ہمارا کوئی جون بھی نہیں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا ہمارا حق ہے اور بھاگنے والوں کو سزا دینا ہمارا حق ہے تم لوگوں کو دو دفعہ ماف کیا جا چکا ہے اب نہیں کیا جائے گا اور اب گجائش بھی نہیں تمہارے ہاتھوں ایک پیردار ہلاک دوسرے شدید زخمی ہو چکا ہے تمہیں پوری پوری سزا ملے گی برد جان کا لہتا آدشی تھا پیردار کو مارنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا ہم نے صرف اپنے دفاع میں گولی چلائی تھی ہمارا انشانک کتے تھے لیکن گولے اتفاق کرنے سے لگ گئی جہاں تک بھاگنے کی بات ہے بھاگنے کی کوشش کرنا ہمارا حق ہے ہم یہ حق اس وقت استعمال کرتے رہیں گے جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے رستم کا آہنی لہجہ اور کھری کھری باتیں سن کر برد جان خاموش ہو گیا وہ گہری نظروں سے رستم کے سراپا کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ اس خطرناک لیکن بہادر دشمن کے ساتھ کیا سلوک کرے اس کے آنکھوں سے بھی شولی نکلتے محسوس ہوتے تھے کبھی یہ آنکھیں تفکر میں کھو جاتی تھی تمہارا کیا خیالت تمہارے ساتھ کیا مرتع ہونا چاہیے برد جان نے پوچھا سب کوئی تمہارے ہاتھ میں ہیں جو چاہو کر سکتے ہو لیکن ہمارا یہ ساتھی بیمار ہے اس کے ساتھ کم از کم اس سلوک تو ضرور ہونا چاہیے جو زخمی اور بیمار دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے برد جان چند قدم چل کر آگے آیا وہ تختے پر پڑے شریف کی طرح متوجہ ہو گیا اس کا جائزہ لینے کے بعد اس نے میں ساتھ ایک نتائیت جاری کی وہ لوگ شریف کو اٹھا کر روانہ ہو گئے ناصر کو بھی ساتھ بھیج دیا گیا رستم نے ذری کو دیکھا وہ دو تنومن مجاری عورتوں کی گریف میں تھی وہ بری طرح قسم سا رہی تھی اس کی نگاہ کا مرکز صرف اس سے رستم تھا وہ اس کی طرف آنا چاہ رہی تھی لیکن مجبور تھی عورت سے زبردست سے اپنے ساتھ لے گئی رستم کو پابو جولہ بستی کی کلوتی کھو کی طرف روانہ کر دیا گیا اس لئے جانے والا کا رویہ ساخت مواندانہ تھا رستم کھو کے اندر قید تنہائی میں رکھا گیا یہ کھو کے اندر پتھر کی بنی ہوئی ایک نہایت مختصی روتاری کوٹلی تھی وہ مشکل چھے سرب چھے فٹ کی پانے کا ایک مٹکہ ایک چٹائی اور ایک پھٹا ہوا کمبل یہ اس کوٹھی کا کل اسباب تھا کوٹھی کے اندر ہی گہرائی میں جاتی ہوئی ایک درارزی تھی اس درارز کو ٹوائلٹ کو طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا اس کوٹھی کی سب سے بڑی سزا یہاں کی سردی تھی رات کے وقت تو یہ جگہ یقصد برف خانہ بن جاتی تھی درحقیقت یہاں رات اور دن میں تمیز سردی میں اضافر کمی سے کی جا سکتی تھی رستم ایک دفعہ پہلے پورے ایک ماہ تک اسی کوٹھی کی سہولتوں سے فیضہ ہو چکا تھا لیکن وہ یہ کوٹھی نہیں تھی اسی طرح کی ایک اور کوٹھی تھی رستم کے اندازے کے مطابق ایسی تین چار پی آئی پی کوٹھییں یہاں موجود تھی رستم کے کندے کا زخم پھر ہارا ہو گیا اوپر سے سردی کی مار کوٹھی میں نمی موجود تھی جس کے سبب چٹائے اور کمبل بھی نم رہتے تھے اس نمی کے ساتھ رات گزارنا پلس رات پر سے گزرنا تھا اور رستم کو ہر رات ہی پلس رات پار کرنا ہی پڑ رہی تھی اسے اپنے ساتھیوں کے بارے میں کچھ اندازہ تھا اور نہ باہر کے حالات کے بارے میں بھوک سردے درد کے آپ ٹوپس اپنے درجن و بازوں میں اسے جھکڑے ہوئے تھے یہ عذیت کی انتہا تھی اگر وہ اس عذیت کو جھیل رہا تھا تو اس کی وجہ تھی اس کی پیچھے کوئی توانائی تھی کوئی چہرہ تھا ایک امید جو اپنے گرم بازوں میں اسے سہارا دیتی تھی اور کہتی تھی تمہیں تمہارے ساتھیوں کو یہاں سے نکلنا ہے رستم کیونکہ کوئی تمہارا انتظار کرتا ہے سلمائی شاموں چاندنی راتوں اور چمکیلی صبحوں میں تمہیں ڈھوٹا ہے تمہیں اس سے ملنا ہے کم از کم ایک بار تو ضرور ملنا ہے جی بھر کر دیکھنا ہے اور پھر پھر آگے جانے کی اجازت لینی ہے شاید پورے چار دن تک ایک دانہ اڑ کر رستم کے مومی نہیں گیا چوتھے دن جب غالباً شام کا وقت تھا کٹھری کا آہنی زنگلو دروازہ کھلا اور داس اندر آ گیا آج وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑا اور کمزور نظر آ رہا تھا اندر آگے داس نے دروازہ بند کر دیا شریف کا کیا حال ہے اس نے چھوٹے پوچھا اس کی جان بچ گئی لیکن ابھی بستر پر ہی ہے داس نے مدھم آواز میں جواب دے جیسے سے خطروں کے آس پاس کی سننا لے داس اپنے سادر کے چھوڑی سی لالٹنگ بھی لائیا تھا اور ناصر ناصر نے شریف کے لئے بہت کوشش کی یہاں برک جان کے پاس کچھ حالو پتک دعائیں موجود تھی کچھ دویاں ڈاکٹر مالینہ کے شولڈر بیک میں تھی ناصر نے انہی دعائوں کی مدد سے کوشش کرتا رہا ہے اس کی روا یہاں کے مقامی نباداتی دعائیں بھی استعمال ہوتی رہی ہے ناصر اب شریف کے ساتھی ہے نہیں داس نے مایوسیس سرسر ہلایا کل اسے بھی تمہاری طرح کی کوٹھی میں ڈال دیا گیا ہے باہر کے حالات کیا ہے رستو نے پوچھا تم اندر کے حالات کی بات کیوں نہیں کرتے داس کے ہمکوں میں آنسو آگے میں ٹھیک ہوں میں جانتا کہ لوگ یہاں کتنے ٹھیک رہتے ہیں کچھ کی تو دو تین افتے بعد لاش باہی را جاتی ہے داس نے کہا اور گمسم ہو کر بیٹھ گیا سردسکی کمزور ہڑیوں میں اتر رہی تھی کچھ دیر بعد وہ بولا جی چاہتا ہے کہ کچھ دیر کے لئے اپنی جاکٹ اتار کر تمہارے کندوں پر ڈال دوں کچھ دیر کے لئے تمہیں آرام ہو لیکن ڈھر ہے کہ کسی کو پتا چل جائے گا ہم پہلے بھی بچکہ نکل آئے تھے اب بھی نکل آئیں گے تم ان باتوں کو چھوڑو داس مجھے بتاؤ کہ باہر کی صورتحال کیا رہی ہے داس نے الٹے ہاتھ سے انسو پوچھتے ہوئے کہا برت جان کا پلڑا بھاری رہا ہے شوتم خان اور عرفہ خان کو مزید پیشے ذکیل دیا گیا ہے در حقیقت وہ اب مارگا کے صرف ایک چوتہ حصے پر رہ گئے ہیں وہاں بھی ان کے پر ٹکتے نظر نہیں آتے برت جانے اپنے داماد سامی خان کو بھی اس کی باپ کی قیسے چھوڑا لیا ہے وہ سخص زخمی حالت میں ملا ہے تاہم جان بچ گئی ہے عام لوگوں کی کیا رائے ہیں شوتم خان کا بھانڈا بری طرح بھی چھوڑائے پر پھوٹا ہے بیوہ اور اس کی بھانڈی نے وعدہ ماف گوا بن کر سب کوئی صاف سا بول دیا ہے شوتم خان نے دونوں عورتوں سے ناجاز تعلقات قائم رکھے تھے پہلے اس کا تعلق عورت سے تھا جن دن اپنے خاص قیفت میں ہوتا تھا اور گہرے میں جاتا تھا اور اس عورت کو بلالیتا تھا بعد میں وہ اور بھی بیواک ہو گیا اس نے لڑکی سے بھی تعلق قائم کر لیا اب سارے ثبوت مل گئے ہیں یہاں کے زیادہ تر لوگ شوتم عرفہ خان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں باقی جو ہیں وہ بھی الجن میں ہو گئے ہمارے بارے میں کیا سوچا گیا ہے رستم نے پوچھا داز خابوشی سے سامنے سپارٹ پتھریلی دیوار کو گھرتا رہا اس کے چہرے پر درد کی چند نئی لکینے نمودار ہو گئی تھی کیا کوئی بری خبر ہے رستم نے سفسار کیا میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے یہ لوگ اپنے ذابطوں کے بڑے سخص سمجھ جاتے ہیں مجھے یہاں رہتے ہیں بارہ سال سے زیادہ کارسہ ہو گیا ہے میں نے اس سے پہلے بھی یہاں کبھی بدمنی نہیں دیکھی اگر یہ مالینہ والا واقعہ نہ ہوتا تو شاید انہوں نے مانور انصاف کا یہ بھرم اور کئی برستک برقرار رہتا میں نے اس سمجھتا کہ بات جان تمہارا فرار اور ایک محافظ کے قدر ہونے کے واقعے کو کس رویت نظرانداز کر سکتا ہے اگر وہ ایسا کرے گا تو اسے اپنے قریبی ساتھی کو جواب دینا پڑے گا تم لوگوں کو سزاہر صورت ملنی ہے کم از کم جس کے ہاتھوں سے محافظ کو گولی لگی ہے اسے تو ضرور مرنا پڑے گا اور گولی میرے ہاتھوں کی لگی ہے نسطن ملکمیران سے کہا کہیں تم ناصریہ شریف کو بچانے کے ایسا نہیں کہہ رہے میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں ہاں اگر ان دونوں میں سے کسی نے اضام اپنے سر لے لی گا تو جھوٹ ہوگا اس حوالے سے امید کی صرف ایک ہی گرہنا اور یہ گرہن بھی تب تک رہے گی جب تم تینوں میں سے کوئی بے اکوپی کر کے یہ الزام اپنے سر نہ لے لے میرا مطلب آنجھانی جانسن سے ہے اگر دونوں کتر محافظ کی موت کا ذمہ دار جانسن کو قرار دے دیا جائے تو تم تینوں کے لئے بچانے کو قرار نکل سکتی ہے مگر اس امکان کا امکان بھی دس پندرہ فیصد زیادہ نہیں جو کچھ یہا ہوا ہے اس کے بعد قائنے اور قانون بہت سخت ہو گئے ہیں شاید میں معلوم نہ ہو پانجن پہلے ہوئے لڑائی میں تین سو کے قریب لوگ مارے گئے جن تیس کے قریب لوگوں کو موت کی سزا دی گئی وہ اس کے علاوہ ہیں تمہارا کیا خیال ہے داس برد جان کی ذاتی رہے ہمارے بارے میں کیسی ہے تم تینوں میں تک زندہ ہو تم میں سے کسی کو ٹکیا نکالنے کی سزا نہیں دی گئی اس کا مطلب ہے برد جان کی ذاتی رہے تم تینوں کے بارے میں بری نہیں خاص طور سے تمہارے بارے میں اس کے سوچ مختلف تھی تم جیداری سے ریچ کی کھیل میں حصہ لیتے رہے ہو پھر تم نے جس طرح خطرے کو نظر انداز کر کے شوتم کا راستہ روکا تھا وہ اس کے دیل پر نقشہ ہے لیکن تمہارے فرار اور محافظ کے قتل نے سب کچھ الڑ پر لٹ دیا ہے اب یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا رسطم نے موضوع بدلتے کو پوچھا زری خیریت سے ہے زری کے ذکر پر داس کے دل پر جیسے تیر سا لگا ایک سیکنڈ میں اس کے آنکھیں بھر آئیں اب وہ نہیں بچے گی کیا کہنا چاہتے ہو کل جرگے میں تین گارنیوں کی بھینٹ لانے کا فیصلہ ہوا ہے ان میں ایک ذریب ہی ہے بسی کے بڑے بڑوں کا کہنا ہے کہ بسی کو نموست کے سائے ہیں بدمنی پھیلی ہوئی ہے ایک دوسرے کا خون بہایا جا رہا ہے اس حافت کو ٹالنے کے لئے خصوصی عبادتوں اور محضبی رسموں کی ضرورت ہے اتفاق یہ کہ روشنی کے یہ سیلانہ تہوار بھی قریب آ رہا ہے اس تہوار میں عموماً ایک دو گارنیوں کو بھینٹ لڑا کیا جاتا ہے لیکن اس مرتبہ تین لڑکے جان ہاریں گی ذری شاید اس تہوار پر بجاتی لیکن پانچ دن پہلے جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد اس کا بچنا محال نظر آتا ہے اسے بھینٹ میں شامل کر لیا گیا ہے یہ ساری باتیں رستم کو عجیب سی لگ رہی تھی جیسے وہ کوئی کہانی سن رہا ہو یا فلم دیکھ رہا ہو جو کچھ بھی تھا یہ ویرانہ ملکہ حصہ تھا یا جو کچھ ایک قبائلی رسم کے نام پر ہو رہا تھا وہ حیران کن حد تک بے رحمانہ تھا کیا یہاں کبھی کوئی صحافی نہیں پہنچا کوئی تحقیقات بھی پڑھا لکا شخص جو یہاں کی خرافات کو باہر کی دنیا پر آشکارہ کر سکے جو لوگوں کو ان پاندوں کے عجیب بغری رہنسین سے آگا کر سکے اس نے کوئی رگا جیسے یہ بھی پیر قدلہ وری جاہلیت کا ایک روپ ہے یہ جاہلیت اور توہم پرسی ایک ہزار شاخی درخت کی طرح جس نے ہر خطے اور ہر مزا کے لوگوں پر اپنا زہنیلہ سایا پھیلا رکھا ہے اس سوچ میں کھو گئے دعا سے دل فکر آواز میں پوچھا کب ہے یہ تحوار اس نے پوچھا تین مہینے بعد لیکن دس پندہ دن بعد اس تحوار کی تیاری شروع ہو جائے گی مقامی لوگ اس تحوار کو بہت حیمد دیتے ہیں مگر دس سوہاگ نے گن پانے کے چشمے پر نہاکن مقدس آبوک پر الپائن کے پھول نچھاور کرے گی یہ بھی یہاں کی ایک رسم ہے لانت ہے یہاں کی رسموں پر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا داس کیا واقعی جیتی جاگتی لڑکیوں کو مذہب کے نام پر زیبا کر دیا جاتا ہے تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا کیا تم نے مری کے پہاڑوں میں گورے کے بنگلے کے اندر لوگوں کو زیبا ہوتے نہیں دیکھا تھا کیا ان بدقسمت لڑکیوں کو میرا مطلب ہے کنے گولی مار دی جاتی ہیں یہ زیبا کیا جاتا ہے ان کی گردنوں پر مقدس کلوھاری کا نیم گول پھل چھوڑی کے انداز میں چلایا جاتا ہے شروع شروع میں سب کچھ سرعام ہوتا تھا مگر اب تیس چاریس بلسوں سے سب کچھ رازداری کے ساتھ چار دیواری کے اندر ہوتا ہے گارنیوں کی جان لینے سے پہلے ان کو ایک نشاور مشروع پلا دیا جاتا ہے وہ نیم بھی ہوش ہو جاتی ہیں بعد ازہ ان کے خون نلود کبروں کی نمائش کی جاتی ہے لیکن تم مجھ سے اس سب کچھ میری عذیت میں اضافہ کیوں کر رہے ہیں میں معافی چاہتا ہوں داس مجھے باقی ایسا نہیں کرنا چاہے لیکن میں تمہاری بھتیجی کیلئے فکر مند ہوں میں اس کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں کیا اس کی جان بچنے کا کوئی راستہ ہے کوئی نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا داس نے تاثف سے کہا اور اس تم تم کر بھی کیا سکتے ہو تم تو اپنے رئے کچھ نہیں کر سکتے تم بری طرح ہس گئے ہو شاید تم نے جلد بازی سے کام لیا میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ ذرا تحمل رکھو اگر تم لوگ برگ جان کی طرف سے لڑائی میں حصہ لیتے اور اچھی کارگردی کی دکھا تو تمہارے رئے حالات مزید سازگار ہو سکتے تھے تمہیں بہت سی چھوٹے مل سکتی تھی پھر تم ان چھوٹوں کا فائدہ اٹھا کر کس اور مناسب موقع پر کوشش کر سکتے تھے اب دیکھو مالینہ بھی گئی جان سر بھی مارا گیا میں اب اس زد میں آنے سے بال بار بچا ہوں اور تم اس چوہدان میں آفہ سے ہو اب تم اس بیچاری کی کیا مدد کرو گے رستن نے سر دیوار سے ٹیک لگا کر ایک طویل سانس لی اور اپنے کوٹھل کو دیکھ کر عجب لہتے میں بولا یہ چوہدان زددر ہمارا راستہ نہیں روک سکتا داس یہ پوندے اپنے زنجیدے جتنے بھی موٹی کر لیں ایک دن ہم نے انہیں توڑ جانا ہے ہماری کوشش ابھی ختم نہیں ہوئی یہ لڑائی بھی جاری ہے تم ہماری فکر بلکل نہ کرو تم مجھے صرف یہ بتاؤ کے کیا کوئی ایسی صورت ہے جس میں ذریع کی جان بچ سکے نہیں نہیں تم بھول رہے ہو داس تم نے ایک دور بتایا تھا کہ ایک لداخی گارنی کی جان بخشی بھینڈ سے چند دن پہلے ہو گئی تھی وہ کیسے ہوا تھا داس چونکر رستن کی طرف دیکھنے لگا پھر گوجی بجے لہجو میں بولا وہ امید سے ہو گئی تھی بھینڈ چڑھ جانے کے لیے گارنی کا کوارہ ہونا ضروری ہے گارنی کو چھونے ایک موت پڑا گناہ تھا اس گناہ کی پاداش میں نوجوان پاؤن دی کوئی نہیں اس کے پورے گھر کو موت کا مزہ دیکھنا پڑا تھا اس کے ماں باپر بھائی بہنوں کو مکان کے اندر زندہ جلا دیا گیا تھا ساتھ افراد موت کے گھاڑ اترے تھے یہاں کسی گارنی کے در نظر بس سے دیکھنا بھی ایسا بہنک جرم ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا رستن کوئی دیر تک عجیب نظر سے داس کو دیکھتا ہے پھر بولا داس اگر ہم میں سے کوئی ذریعہ کے ساتھ چادی کر لے تو پھر میرا مطلب ہے میں ناصر یا شریف داس نے بھڑی بھڑی نظر سے رستن کو دیکھا اس کا جسم لرزنے لگا یہ تم کیا کہہ رہے ہو مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے حواس میں نہیں ہو میں اپنے حواس میں ہوں داس داس بھی دکھر کھڑا ہو گیا اس نے دریرین رزو سے دروازے کو دیکھا جیسے اس اندیشہ کے کوئی اس آنے تختے کے ساتھ لگا کھڑا ہوگا پھر وہ رستن کی طرح مڑا اور بولا مجھے تمہاری باتوں میں دیبانہ پر نظر آ رہا ہے شاید اس کوٹنی کا اندھیرہ تمہارے ذہن پر اثر کر رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے داس تم میری بات پر غور کرنا اور اگر اس کے علاوہ کوئی بہتر راستہ تمہارے ذہن میں ہو تو وہ مجھے بتانا ذریع کو مانا نہیں چاہیے تم کس دنیا میں بس رہے رستن تمہارا کیا خیال ہے برگ جان تمہیں صحیح سلامت چھوڑ دے گا رستن نے عجیب آہنگ میں کہا میں نے بھی دنیا دیکھی اداس برگ جان ہمیں زندہ رکھے کر صحیح سلامت بھی رکھے گا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لئے ایک تو سخت شرطیں رکھے اور مجھے امید ہے کہ چار چھے ہفتے کے اندر ہمیں یہاں سے نکال کر تمہاری موجودگی میں ہم سے بات چیت کرے گا مجھے پچانویں فیصد یقین ہے کہ ایسا ہوگا رستن کے اعتمار نے داس کو ذرا سا موروک کیا وہ الجوی نظروں سے رستن کا چھیرے کا جائزہ لیتا رہا رستن بڑے ایزی موڈ میں آگیا تھا دیوار سے ٹیک لگاتے ہو بولا اب تمہیں بتاؤں تم یہاں کس مقصد کے لئے آئے ہو میرا مطلب ہے تمہارے آنے کا اصل مقصد کیا مقصد ہے تمہارے اس لمبودار برک جان کو اندیشہ کے جانسن کی طرح کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو یہاں سے چکچکو فرار ہونے کے طریقے سوچ رہے ہوں گے اس نے تمہیں یہ ذمہ داری دیکھ کے میرے پاس بھیجا ہے کہ تم مجھ سے کچھ بلواؤ اگر میں کچھ پانے کی کوشش کروں تو پھر مجھے دھمکاؤ ناصر شریف کی زندگی کا حوالہ دیکھے مجھے بھرائے راست پر لانے کی کوشش کروں میں غلط تو نہیں کہا رہا داس نے قضی حیرہ سے رستم کو دیکھا کچھ دیر خاموش لینے کے بعد بولا تمہارا اندازہ کافیے تک درست ہے اب بتاؤ میں جا کر اسے کیا جواب دوں مجھے کچھ پتہ نہیں میری جان بھی رہ لوگے تو کوئی فادہ نہیں ہوگا کیونکہ میں اس بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں رستم نے نہایتی سنجیدگی سے کہا اور تب حولے سے مسکرا دیا داس کے چہرے پر ابھی تک حیرت جمعی ہوئی تھی تمہارے ناصر کیا چیز ہو رستم جو تمہارے کچھ سمجھ نہیں آ رہی وہ روحانسی آباس میں بولا ان دونوں کے دنہ دس پندرہ منٹ مزید بات چیت ہوئی داس کو رستم کی حالت زار پر بہت تشویش ہو رہی تھی خاص طور سے یہاں کی سردینی سے ہلا دیا تھا جاتے ہیں داس نے رستم سے کہا تمہارا کھانا آج بحال کر دیا جائے گا بیلکہ بھی تھوڑی دیل میں کھانا بھی آ جائے گا میں تمہیں ایک اچھا سا کمبل بھیجبانے کی پوری کوشش کروں گا میرے حصے کا کمبل ناصر کو بھیجبا دینا نہیں ابھی اس کے لئے کچھ نہیں ہو سکتا مجھے پتہ ہے کہ چار پانچ دن تک اسے کوئی رایت نہیں ملے گی اس کے لئے دعا ہو سکتی ہے کہ اوپر والا اسے ہمت دے اور پھر دار سپنے لالٹین کی خوشنما روشنی سمیجھ چلا گیا رستم اس تاریخی سیلن اور جان لیور ٹھنڈک میں تنہا رہ گیا اس کے دال روٹی بحال ہو گی تھی اور ایک برا بھلا کمبل بھی مل گیا تھا لیکن آزادی نہیں تھی آزادی کا دور دور تک پتہ نہیں تھا کہتے ہیں کہ قید تنہائی انسان کے آساب کو توڑ دیتی ہے اس کے حواس بکھنے لگتے ہیں شاید رستم سیال کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی اس کے سر کے لیے اپنے زانوں کا تکیہ فراہم بناتی تھی اس کے لمحے بالوں میں انگلے چلاتی تھی اور پھر جھکر اس کے کان میں سروشی کرتی تھی میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ سے عشق کرتی ہوں آپ بھی مجھ سے کرتے ہیں نا ہاں میں بھی آپ سے عشق کرتا ہوں وہ کہتا ہے اور اس کے آنکھوں کی نمی اس کی تصدیق کر دیتی وہ اس کے لیے نم آنکھوں پر اپنے ہوت رکھ کر اور اس کے ٹھٹرے ہوئے چیری کو اپنے مہربان جسم کے خم میں چھپا لیتی رات ہوتی تھی اور اس کی سرد کوٹھی سرد تر ہو جاتی پھر دن جڑتا اور تھوڑی سی حرارت لوٹ آتی حرارت اور تھندگ ایک دوسرے کا داکو میں رہتے وقت دیری دیرے آگے سے رکھتا رہا باہر کیا ہو رات ہے اسے کچھ پتہ نہیں تھا باہر کی دنیا سے اس کا بس تعلق ایک آتھ کی ذریعہ تھا یہاں تیسے دن میں دو بار کھانا پہنچاتا تھا اور دوبارہ خالے برطن واپس لے جاتا تھا صرف ایک دن کھانا لانے والے سے اس کی تھوڑی سی بات چیت ہو پائی وہ اچھا کھانا لائے تھا اور اس نے پوچھنے پر اس نے دو دن فکریں بولے ان فکروں میں بس دو دن الفاظ دستان کی سمجھ میں آسکے اسے اندازہ وہ کہ بستی میں روشنی کا تہوار قریب آ رہا ہے اور مختلف تقریبات ہو رہی ہیں کبھی کبھی وہ تنہا بیٹھتا تو بے قرار بھی ہو جاتا اس کی بے پناہ برداشت میں درارے پیدا ہو جاتی وہ اپنے قفس میں زخمی پرندے کی طرف پھرپڑانے لگتا اس کا دل چاہتا کہ وہ ان سنگلاغ دیواروں کو پاش پاش کر کے یہاں سے نکلے اور اپنی بی بی کے پاس پہنچ جائے پھر وہ بے چین ہو کر اپنی مختصر ترین کوٹھی میں تہنے لگتا تین قدم دائیں تین قدم بائیں پھر تین قدم دائیں موزی سامین حضرات دوستان کی کہانییں بھی جاری ہیں بکیہ واقعہ تگلی قسمیں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ